اس لیے ایک بے بنیاد کیس ہے بے بنیاد کیس ہے مجھے رہے کہ سوجن ہوئی ہوئی اس کا کل دانت کی تو سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بے بنیاد کیس ہے اور اس سے پہلے نیب پوری کوشش کے باوجود رانہ صلی اللہ علیہ خان صاحب کے خلاف کوئی کرپشن یا کمیشن کیک بیک کا پوری کوشش کے باوجود کیس نہ بنا سکا اور یہ بات تو آپ نے خود رانہ صاحب کے زبانی سنی ہے کہ رانان خان نیازی نے اس وقت کے پنجاب کے انٹی کرپشن کے ڈی جی کو جو اس وقت نیب کے ڈیپٹی چیرمنٹ ہے ان کو پرسنلی برا کر سخت ادایت دیں کہ کچھ ہو جائے مجھے رانہ صلی اللہ علیہ کے خلاف مجھے بد انوانی کا کیس چاہیے جب وہ اس میں بھی ناکام ہو گیا ہے تو اس کے بعد امران خان نیازی خود مخبر بن کے انہوں نے یہ پندرہ کلو ہیرون کا جو کیس بنایا ہے پوری قوم اس کو پر حیران اور پریشان ہے رانہ صلی اللہ یقیناً ایک بڑے مضبوط دل و دماغ کے آدمی ہیں اور بڑے بہادر شخص ہیں بدکسمتی سے جب سے ان کو جوڈیشل ایمان میں پہنچایا گیا ہے ہماری بہن نے بھی ہمیں یہ بتایا اور یہی مصدقہ اطلاعات ہمیں دوسرے ذرائع سے ملی ہیں کہ نہ ان کو پینے کا پانی دیا جا رہا ہے نہ کھانا ان کو دیا جا رہا ہے ابھی میری بہن نے بتایا کہ ہم کھانا لے کے آج کئی گھنٹے وہاں پر کھڑے رہے انہوں نے کہا کہ جیل کی انتظامی انہوں نے کہا کہ ہم یہ کھانا نہیں لے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ یہ پانی پہ جا رہے ہیں کہ یہ پانی نہیں لے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی دوائی دیتے ہیں کہ ہم دوائی نہیں دے سکتے ہیں اب میرے دوستوں بھائیوں اور بہنوں جو بتائیں کہ اس نئے پاکستان کے اندر امران خان نیازی یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور کہ ایک بدترین کیس میں بھی جو مجرم ہوتا ہے اس کو بھی جو انسانی تقاضوں کے مطابق بنیادی سہولتوں سے محروم نہیں کیا جاتا اور سب جانتے ہیں مجھے پتا ہے کہ چند سال پہلے ارحانہ صنعاللہ صاحب کی ہارٹ کی سرجری ہوئے سب جانتے ہیں مجھے آج بتایا ہے بہن میں کہ ان کی جو رائٹ جو آئی ہے اس کے اس میں چند ماہ پہلے کوئی اٹیک ہوا اس میں اور ان کی جو بینائی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہوئی ہے اور وہ بقیدہ اس کے دوائی کھاتے ہیں اپنے رائٹ آنکھ کی بینائی کے لئے پھر لور بیک کے بھی مریض ہیں یہ بھی بھجو انہوں نے آج بتایا اور رانہ صنعاللہ صاحب نے کبھی ہم سے ذکر تک نہیں کیا البتہ وہ اکثر دیکھتے تھے کہ وہ اپنا میٹنگ میں وہ سو جاتے تھے تو انہوں نے کہا وہ دوائی وہ کھائی ہوتی تھی اس لئے وہ میٹنگ میں سو جاتے تھے تو میں آج پوچھتا ہوں امران خان نیازی آپ فیشنٹ ہیں مانتے ہیں ہٹلر کی آپ کے اندر جراسی میں مانتا ہوں آپ میں اور بھی جو ٹرکلٹیرین جو ہوتی ہیں ڈیسپورٹس تمام خوبی آپ میں موجود ہیں لیکن کہ آج آپ ایک قیدی کے ساتھ جو ایک ایمینے بھی ہے جس کی ایک پولٹیکل ایک فگر بھی ہے اس کی زندگی کے ساتھ بیماری کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو نہ یہ دنیا آپ کو معاف کرے گے نہ خدا معاف کرے گا اس لئے میں مطالبہ کرتا ہوں آپ سے کہ فیل فور ان کی دوائیاں ان کا کھانا اور پانی ان کے حوالے کیا جائے اور ان کی جو زندہ رہنے کی جو زوریات پوری کی جائیں تو اگر نہ آپ نے اس میں تاخیر کی تو اس ساری مجرمانہ غفلت کے نیازی صاحب آپ خود ذمہ دار ہوں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو مجھے اطلاع ملی کہ ان کے کمرے کے اندر نہ پنکہ چل رہا ہے نہ رات کو بجلی کا بلک تھا یعنی یہ کوئی اپنا کوئی کوئی خدا نہ خاص تھا کوئی قتل کر کے تو نہیں آئے دشمن بھی اس طرح نہیں کرتا تو اس لیے میری آہ تمام آہ پاکستان کے آہ دل رکھنے والے اور دردے دل رکھنے والے تمام اشخاص افراد اداروں سے میری گزارش ہے التماس ہے دردمندہ نا اپنی لائے کے رانہ صلی اللہ کی دوائی اور علاج میں جو یہ جو مجرمانہ غفلت امنان خان کی حکومت کر رہی ہے اس کا بھرپور نوٹس لیا جائے اور فل فور ان کو یہ تیبی سہولتیں پچھوائیں وگرنہ خدا نہ خاصتہ کچھ ہوا تو اس کے ذمہ داری سو خجد امنان خان نے آجی ہے اس کو حکومت پر آئی ہے امنان خان فارشسٹ ہے تو آپ کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں تو آپ کو کس طرح سے حجاز کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ گرفتار ہوتا جا رہے ہیں آپ کو کس وجہ سے بیٹھے ہیں موتاد کیوں ہے آپ کو موتاد نہیں میرا بڑا بھائی جو والد جو گرفتار ہے میرا بیٹا گرفتار ہے میں ان کی ہاتھ گرفتار ہوں تو موتاد کس بات کا کوئی آپ کو اس میں مرخال اب کوئی یہ صاحب یہ بتا جائے گا کہ اہمیہ نواز شریف کا کھانا بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں رانہ صاحب کو سی کرٹگری میں رکھا کیا ہے اور رات پر فرش پر سوئے ہیں تو آپ کو بھی نواز نے بلایا ہے شاید کا نواز نے بلایا ہے کیا نولی کے خلاف ہی ساری کرپشن کے خلاف ہیں یہ تو سارا ایجنڈا نولی کے خلاف ہے یہ فستائیت جو ہے امنان خان کی اور فیشنزم جو ہے اس سارا غصہ اس کا سارا فوکس پاکستان مسلمی کی نون ہے کیوں کہ پاکستان مسلمی کی نون اس لیے اس کا نشانہ ہے کہ اس کا جو گیارہ مہینوں میں غریب آدمی بیوار یتیم کے خلاف جو مہنگائی بیرزگاری کا جو طوفان جو جسے سب کو لپیٹ بھی لے لیا ہے ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اس بجٹ کے اندر جو تباہ کن جو بجٹ کی جو دفعات ہیں جس میں پینچنرز ان کو پرٹیکس لگا دیا گیا ہے جو ایک لاکھ روپے جو چھوٹتی منتلی اس کو وہ چھوٹ ختم کر دی گئی ہے تعلیمی وظائف ختم کر دی گئے ہیں یہ دور نہیں پاکستان کٹنی لیورنٹ شیوٹ یہ ہے جہاں پر آپ سب گواہ ہیں جہاں پر اپنے کٹنی کے بھی ٹرانسپلنٹ ہوئے فری سو فیصد فری اور جگر کے بھی پاکستان کی تاریخ میں یہاں پر فری وہاں پر ٹرانسپلنٹ ہوئے ہیں اب وہ ٹرانسپلانٹ بند ہو گئی ہیں مفت عدویات بند ہو گئی ہیں یہ عمران خان نیازی کا کرا دھا رہا ہے بہت مکمل کرنے اس لیے یہ ہم نشانے پر اور کی وجہ نہیں ہیں یہ مکمل لے گا کہ جب سیدنا ظلم ہو رہا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور امام بھی اس وقت بہت پاگئے اس کے باب جو نور پہی ہے وہ سڑکے بھی نہیں آ رہی اس کی وجہ سے ایک سریس کی رہا ہے یہ ہماری جو میٹنگ ہوئی ای پی سی کی اور ریبر کمیٹی تشکیل پا رہی ہے اس میں عباسی صاحب میمبر وہ جا رہے ہیں اس میٹنگ میں اس میں سارا لائم اسٹائے کریں گے ساری آپسن پارٹس کے ساتھ اور آپ اپنا دل کو مضبوط رکھیں انشاءاللہ اپنا حمزہ کے لیے نہیں عوام کے لیے عوام کا دکھ درد کے لیے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو بیرزگار ہو چکے ہیں اور ان کے پر زندگی تنگ ہے ان کی آواز بننے کے لیے انشاءاللہ ہم تمام قدام ہوں یہ سب موجودہ آپ پر موجودہ ہے اور یہ اکثر کیا سا رہی ہے کہ شاید بکان عباسی کے لیے سب بڑا مصموط ہے آنے والے دنوں میں اگر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو گرفتاری یہ سیاسی انتقام ہے یا کچھ جینل کیسے جب بھی کوئی عبامی مسائل پر بات جو اپوزیشن کرتی ہے یہ بجٹ آتا ہے تو اس پر حکومت کرتا ہے اپوزیشن کے اگرات گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ کچھ ہے اس حوالے سے آپ در عبدادی کیا عبام کی توجہ اٹھاتے ہوئے گرفتاری دیکھیں جو کرپشن کی بات ہے یہ کہانی آج چار سال سے چل رہی ہے کہ کرپشن 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 آج ایک سال ہو گیا ہے اس حکومت کو آئی میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کے لئے بھی چیلنج ہے یہ دیکھیں کہ کیا الزامات لگائے گئے ہیں نواز شریف صاحب پر کیا الزامات لگیں شہباز صاحب پر کیا الزامات لگیں حمزہ صاحب پر کیا الزامات لگیں سعاد رفیق پر کیا لگیں میرے خلاف جو چھے انکوائریاں نیب کی ہیں میں نے وہ ویب سائٹ پر لگا دی ہیں نو پیشنر میں نے فیل کی ہیں سیکڑوں سوال ہیں آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو حقیقت جو آج نیب کی ہے جو اس حکومت کی ہے اور جو مبینہ کرپشن پاکستان مسلم لگ نون کی تھی وہ حقیقت سامنے آ جائے گی آج تک ایک کرپشن کا الزام پاکستان مسلم لگ نون کے کسی آدمی پر نہیں لگ سکا اب آپ نے دیکھا کہ رانہ سراؤلہ جیسا آدمی جس نے زیاؤلہ کی عامریت کا مقابلہ کیا مشرف کی عامریت کا مقابلہ کیا اور آج عمران خان کی عامریت کا مقابلہ کر رہا ہے اس کے خلاف کیا کیس بنا جس کو پاکستان کا کوئی بچہ ماننے کو تیار نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دن سے ٹی وی پر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیس کے اپنے حقائق آپ ایف آئی آر پڑھ لیں آپ کو ہنسی آئے گی کہ کس قسم کی ایف آئی آر بنائی گئی ہے کس طرح حقائق کو موڑا گیا ہے کس طرح جھوٹ بولا گیا ہے تو یہ آج حقیقت جو کرپشن کی ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکی ہے جو اس حکومت کی حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے کہ آج ہر شخص پریشان ہے آج کوئی پاکستان کا آجمی نہیں ہے جو اس ملک میں مہنگائی کے ہاتھوں بے روزگاری کے ہاتھوں پریشان نہ ہو اور سب سے بڑی جو تشویشناک بات ہے کہ آج جو ہمارا پریس ہے جو ہمارا میڈیا ہے اس کی وہ حالت ہے جو پاکستان میں کبھی کسی عامریت میں نہیں ہوئی وہ عمران خان نے کی ہے یہ آج کی حقائق ہے اسمان بٹی سار ایسے حلاف بن گئے ہیں اور کچھ کہتے ہیں یہ فاشست ہے اتنی مہنگائی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نیکس جو یئر ہے کمیٹر میں لیکشن ہے یہ نیکس یئر میں لیکشن ہوں گے دیکھیں اتنی معاشی تباہی ہو چکی ہے اور اتنی بربادی ہو چکی ہے کوئی سرمایہ کاری قدرین کو تیار نہیں ہے اور یہ فلائٹ آف کیپٹل ہے یہ دیویلیشن جب بری ہے اوپر جا رہا ہے ڈالر ایک تو آئی ایم ایف کے حکامات پر روپے کی قدر کم کی گئی اب جو جو اپنا قدر میں کمی آ رہی کوئی دالر کی مانگ بڑھ گئی ہے لوگ اب اپنا یہ امران خان نیاجی قرآن اٹھا کہ بھی ان کے پاس لے جائے لوگ اب ازبار کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اپنا سرمایہ باہر لے جا رہی ہیں یہ ہے سب سے بڑا کلھاڑا اس ملک کی ترقی رخوشالی کو پر جو چلا آیا ہے پاکستان کے نون جو پرٹیکل لیڈرشپ ہے جس طرح کے ساتھ سب کی قیسط بنایا جا رہے ہیں کیا مقاصد کیا ہے کیا سیاست کو اتنا بدنام بھی لے جا رہا ہے اس کے پیچھے کون سب مجھے اتنا سیاست کو کرتا ہے مقاصد یہی ہیں نیاجی صاحب کا جو منترہ الیکشن سے پہلے چلا آ رہا تھا یہ کرپٹ یہ چور یہ ڈاکو پچھلے گیارہ مہینوں میں انہوں نے اس کے علاوہ اور کوئی کام کیا نہیں پاکستان کے باہر بھی اور پاکستان کے نونے بھی یہ آفیسن کے لوگ ڈاکو ہیں چور ہیں لٹے رہے ہیں یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی زبان جو ہے وہ لٹھرا جاتی ہے کہ اس معاشرے میں اتنا زہر گھولا جا رہا ہے اگر یہی گیارہ مہینے اگر یہ جو اس کو پر جو زور دیا امران خان نیازی نے یہ غربت پر روزگاری کو پر اس کو پر صرف کرتا ہے تو آج حالات مختلف ہوتے اس کے اپنی پارٹی کے اندر جو کچھ ہے میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے پہلے بتاتے رہے کہ کس طرح علیمہ خان پیسہ باہر لے گئی پیسہ باہر لے کے جانا میں پوچھتا ہوں کہ وہ جرم ہے یہ پیسہ اندر آ کر پروڈکٹیو چینلز میں پیدا باری مراحل میں کانونی کیلکی سے آیا کانونی کیلکی سے آیا کانونی کیلکی سے آیا وہ پیسہ آیا اور اسے روزگار پیسہ لگا اپنا اسے ریوی نیز بڑے پروڈکشن بڑی پیدا بار بڑی پیسہ ملک سے باہر لے جانا اور محلات خریدنا یورپ دوائی اور امریکہ میں کیا وہ جرم ہے کہ ملک کے اندر لانا کانونی طریقے سے یہ بحث میں ہم نہ جائیں صرف یہ کہنے چاہتا ہوں کہ امران خان نیازی کا چیمبر خالی ہے اس نے ٹیم اس کی بالکل ناہل ہے اس نے برباد کر دیا پاکستان کی معاشیات کو اور اس کے لیے ہم دیوار بنے ہوئے ہیں ایک سیکٹر امران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سیلیکٹڈ حکمران ہے سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے سمجھتے ہیں کہ خلائی مخلوق کی سپورٹ ابھی بھی امران خان کے ساتھ ہے اس میں پاڑی کی طور کھوٹا لے گا سیلیکٹڈ کو پر سپیکر صاحب کو بڑا اتراز ہے تو پھر ہم میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا میں سیلیکٹڈ ٹوپر میں آپ کے الفاظ ایکسپنج کرتا ہوں تو میں نے کہا اگر آپ سیلیکٹڈ پرائی منسٹر کہنے کی اجازت نہیں دیتے تو میں کہہ دیتا ہوں سائیڈ لائنڈ پرائی منسٹر سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف گفتگو کر رہے تھے شاید خاکانہ باسی بھی اس موقع پر ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے رانہ سناؤلہ کے گھر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے یک جیتی کا اظہار کیا ساتھ ہی انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت جو ہے وہ نا اہل حکومت ہے اس نے اس ملک کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے ساتھ ہی انہوں نے ٹیم کے نا اہل ہونے کا الزام بھی لگایا ہے یہاں پر وقت ہو گیا